فَاسْأَلُوا اَلْعِكْرِئِ وَكُلْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو ہمارے ساتھ یہ اسلائم بیم موجود ہیں ان سے بھی سوال لیتے دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلائم بیم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا بدعا کرنا جائز ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ دعا کی تو بات چلی بدعا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں بدعا کے بارے میں یہ ہے یہاں پر ایک میں چیز ارس کر دوں جو عام بعض اوقات بول دے کے اندر بول دی جاتی ہے دعا تو کہا جاتا ہے کہ جو کسی اچھے کام کے لیے ہم کرتے ہیں یعنی کسی کے بھلے کے لیے ہم کرتے تو وہ دعا ہے اور کسی کے لیے نقصان کے لیے کرتے تو وہ بدعا ہے لیکن یہ جو بدعا کا لفظ ہے یہ انبیاء کرام عرہم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ جیسے ان کی بھی وہ دعائیں مذکور ہیں کہ جس میں دوسروں کے ضرر اور نقصان کی دعا کی گئے لیکن اس کے لیے بدعا کا لفظ استعمال نہیں کرے گئے غزالی ازامہ رضی دورہ سید احمد سعید قادمی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کلام فرمایا کہ انبیاء کرام عرہم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ لفظ بد کا استعمال یہ جہاں اس کی اجازت نہیں ہے بلکل انہوں نے اس کو ناجائز فرمایا اور یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام عرہم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو دشمنوں کے خلاف تھی جو ان کو نقصان پہنچانے تکلیف دینے والوں کے خلاف تھی مشرقوں کے خلاف تھی تو ان کے لیے لفظ بدعا نہیں استعمال کیا جائے گا اسے دعائے ضرر کہیں گے اسے دعائے نقصان کہیں گے اسے یہ کہیں گے کہ ان کے خلاف دعا فرمائی تو میں نے اس حوالے سے حالانکہ یہ نقطہ جو ہے یہ کامی شخص رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا عربی کے اندر تو بدعا کا لفظ ہے تو اس میں تو دعا علیہ یعنی کسی کے خلاف دعا ہے تو دعا علیہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عالی حضرت علحمہ نے دعا کے بارے میں جہاں بر بھی کلام فرمائے میں نے بالاستیاب مقامات کو دیکھنے کی کوشش کیا آلی حضرت علیہ نے کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا بدعا یوزی نہیں یعنی بدعا کا لفظ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یا انبیاء اکرام علیہ وسلم کیلئے استعمال نہیں فرمایا رہی سے بدعا کا لفظ استعمال فرمایا اس لئے کہ بدعا دی جائے یا نہ دی جائے یا کیا کیا جائے وہ تو ہے لیکن آپ کے جو عدم کا مقام ہے اب اس میں وہ قصن تھا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم کو محفوظ رکھا دونوں صورتوں کے اندر آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ جو انبیاء نے ان پر دعائیں کی یعنی ان کے خلاف دعائیں کی تو بدعا کرنا کسی کے خلاف دعا کرنا اس میں کئی قیودات ہیں عمومی حکم تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف دعا نہ کی جائے کسی کے ضرر کی دعا نقصان کی دعا یہ نہ کی جائے اور اگر یہ زیادتی پر مبلی ہوگی یعنی اس کی طرف سے زیادتی ہے تو اس صورت کے اندر یہ تو دعا کرنا جائے ہی نہیں ہوگا باقی اگر کسی ظالم کے خلاف اس لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اس کے ظلم سے باز آنے کی توقع نہیں ہے اور وہ اپنے ظلم سے باز آبی نہیں رہا تو اب اس کی حلاقت کی دعا کرنا یہ اصل میں اس کے ظلم کو مٹانے کی دعا کرنا لہذا ایسے ظالم کی اور اس طرح کے لوگوں کی حلاقت کی دعا کی جا سکتی ہے اس لیے میں نے کئی علماء کرام کی دعا میں سنا ہے وہ اسی طرح دعا کر رہے ہوتے کہ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو تباہی مچاتے ہیں اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے ونکا ملیا میٹ کر دے یہ دعا مانگنا جائز ہے تو کسی کے خلاف دعا کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ جب وہ اندلہ اس کی ایسی کیفیت ہے کہ اس کے خلاف دعا کرنا درست ہو جائے ورنہ عمومی طور پر رشتہ دار کے خلاف یا اپنے کسی دشمن کے خلاف ہی دعا کرنا اس کیلئے اجازت نہیں دشمن نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے پیسے دبا لیئے بڑا ستاتا ہے پھر بھی دعا نہیں کر سکتا اس میں وہی صورت میں نے ارز کی کہ اس میں دو صورتیں ہو جائیں گی ایک تو یہ ہے کہ اس کی تباہی مقصود ہے یعنی دل شنڈا کرنا ہے کہ اس کا بڑا غرق ہو جائے میرا دل شنڈا ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ اس پر بھی ظلم کیا اس پر بھی ظلم کیا اس پر بھی ظلم کیا اور اس کی عادت ہے اور یہ اس سے باز بھی نہیں آتا اب اس کی حلاقت کی دعا کرنا جائز ہوگا کہ اب یہ اس ظالم کی حلاقت کی دعا کرنا لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے اچھا یہ کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے خاص طور پر یہ بڑی بھوڑیوں کو بھی دیکھا اور ماباپ کو بھی دیکھا بچہ نے کوئی نافرمانی کی بچے نے کوئی شرارت کی تو جی کیڑے پڑے ہیں تو برباد ہو جائے پھر بعد میں بچے کو جب کچھ ہو جاتا ہے تو سر پکڑ کے ہی رو رہے ہوتے ہیں پہلا سوال تو یہ کہ اگر اس طرح ماباپ یا کسی کا تکیہ کلام اس سے بھی کیا بدعا لگ جاتی ہے اور ان لوگوں کو کیا کرنا تھی جن کے تکیہ کلام ہوتا ہے اس طرح کی دعاوں سے اشترام کرنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ جو والدین کی دعا ہوتی ہے وہ اولاد کی حق میں قبول ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت مرتبہ بچا بھی لیتا ہے اس پر بھی آلہ تعالیٰ نے تفصیل سے کلام کی ہے کہ بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ والدین کی ایسی دعائیں اولاد کی حق میں قبول نہیں فرماتا کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو حقیقت میں ان کے دل سے نہیں نکل لیں یعنی اس وقت ان کی کیفیت یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ واقعی اسی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اس مسئیبت میں پڑھیں گے تو سب سے زیادہ دکھنی ہی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ وہ دعا نہیں ہے جو والدین کی اولاد کے خلاف قبول کی جاتی ہے لیکن بعض اوقات اوقات قبولیت ہوتے ہیں قبولیت کا وقت ہے دعا کر دیں اب اس کی حلاقت کی دعا کر دیں کہ یہ مری جائے یہ تباہ ہو جائے اس کی جناب وہ ہڈی وسلی ٹوٹ جائے اور وہ قبولیت کا وقت ہے اب اس کی ہڈی وسلی ٹوٹ گئی تو اس لیے بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو ایسی مقام پر دعا سے اجتناب کرنا نازم ہے یعنی اس طرح کی بدعا ہرگز ہر جس نہ رہی ہے بلکل یہ عادتوں میں نہیں ہونا چاہیے عادت اچھی چیزوں کی ہو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو مفتی صاحب نے فرمایا دوسرا سوال یہاں جو اسلام میں موجود ہیں ان سے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پیشتا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی پر لعنت بیجنا جائز ہے اس بارے میں رحمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر آپ کا جواب لیتے ہیں لیکن پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں میرا نام سحیل احمد اتھاری ہے میں کیلیفورنیا یو ایس اے سے مدین آمات اور مدین کافلہ کورس کرنے کے لئے حاضر ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور مدین کافلہ اور مدین نامات کورس کرنے دیکھیں اتنا دور سے یہاں پر آئے ہیں مدین چل کے ناظرین کو ان سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ دعوت اسلامی کی عالمی مدین مرکز میں دنیا بھر سے اسلامی بھائی سنتوں کی خدمت کے لئے تربیت لینے آ رہے ہیں اور تربیت لے کر ساری دنیا میں جا کر سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدین کافلوں میں سفر اور خاص طور پر یہ مدین کافلہ اور مدین نامات کورس کرنے کی ضرور نیت کریں اس کے ذریعے آپ کو یہ شیخنے کو ملے گا کہ کس طرح سنتوں کی خدمت اچھے انداز سے کی جائے جی مفتی صاحب لانت کرتے ہیں کچھ لوگ لانت کرنا بھی جائز نہیں ہے لانت کا معاملہ تو بدعا سے بھی زیادہ سخت ہے اس کے اندر تو بہت ساری صورتیں ہیں جس میں اجازت بھی ہے لیکن لانت کرنے کی اجازت بہت ہی شاد و نادر صورت میں ہے اس میں دو صورتیں سمجھنے کے شاید لانت کے جواز کی بنتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جس کا کفر پر خاتمہ یقینی طور پر دلیل شرعی سے معلوم ہے جیسے ابو جہل ہے فرعون ہے نمرود ہے ان کے اوپر لانت کرنا کہ ابو جہل پر لانت فرعون نمرود پر لانت یہ جائز ہے دوسرے نمبر پر کسی وصف سے متصف کر کے لانت کرنا جیسے سود خوروں پر لانت جھوٹوں پر لانت قرآن پاک کے اندر ہے ظالموں پر لانت قرآن پاک کے اندر ہے تو اس اعتبار سے لانت اس کی بھی اجازت ہے لیکن یہ بھی وہ چیز نہیں ہے جس کی کوئی ترغیب ہے کہ یوں کہو بار بار کہتے رو تم کہتے رو ایسا نہیں ہے اب اس کے علاوہ کسی فرد معین پر لانت کرنا تو ابو خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو اس کے اوپر لانت نہیں کی جائے سکتے یعنی ہمارے سامنے ایک آدمی کافر بھی ہے اس پر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تجھ پر لانت کہ یہ اس کو رحمتِ الٰہی سے مزید دور کرنے کی گویا دعا کی جا رہی ہے جبکہ اس کے لئے ہدایت کی دعا ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے کسی مسلمان خواہ وہ ظالم ہے فاسق ہے اس کے عمال کیسے بھی ہیں اس فرد معین کے اوپر لانت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس پر حدیثِ مارک کے اندر فرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِاللَّعَانِ کہ مسلمان جہاں وہ لانت کرنے والا نہیں ہوتا یہ مسلمان کا وص بیان کر دیا اور لانت کرنے کو مترکا جہاں وہ ممنوع قرار دے دیا اس لئے لانت کرنا جہاں وہ سوائے ان دو صورتوں جو میں نے ارد کی ہیں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی شادہ ناظرین صورت نکل ہے اس کے علاوہ لانت کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک تو آپ نے فرمایا کہ لانت نہیں کرنی چاہیے کچھ اشارے کی جاتے ہیں لانت کے زبان سے نہیں کہا جاتا لیکن کچھ اشارے مقصود ہو گئے لانت کے تو وہ بھی نہیں کر سکتے یہ تقریباً یہ جو اشارے ہوتے یہ اسی معنی کے اندر ہی آ جاتے ہیں اصل میں جیسے وہ ہے کہ قلم دور زبانوں میں سے ایک زبان ہے اسی طرح اشارہ بھی اسی کے قائم مقام ہوتا ہے بہت سارے مقامات پر اشارہ ہی اس کے قائم مقام ہوتا ہے تو اب یہ اشارے کے ساتھ لانت کرنا بھی تقریباً اسی میں آ جاتا ہے کہ اصل میں اس کو جس کے طرف وہ کیا جائے گا وہ بھی اس کو لانت ہی سمجھے گا کرنے والا بھی اسی طور پر کر رہا ہوتا ہے دیکھنے والا بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ لانت کرنا بھی ممنوع ہی ہے پرٹیکولر آدلی کو لانت تو نہیں کیا کسی نے کوئی بات کہی تو کہا دیکھو جھوٹ مت بولنا جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے یوں بھی کہتے ہیں بعض وقت کسی نے کوئی جملہ کہا تو اب اس کو یہ ایزیوم کر رہا ہے سمجھ رہا ہے یہ جھوٹ بولنا تو دائریکٹ کہہ دیا جھوٹوں پر خدا کی لانت تو یہ کہنا بھی بار بار اس طرح کہنا پہلی صورت تو مختلف ہے جس میں یہ ہے کہ کوئی جھوٹ بولنے کا جسے اندیش ہے اس کو کہنا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے یہ تو ایک صحیح بات اس کو سمجھانے والی بات دوسرا یہ ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت کہا کہ مقصود اسی پر لانت کرنا ہے تو اب یہ اس کی نیت کے اوپر اس کا مدار آ جائے گا جب اپنی نیت میں یہ اسی پر لانت کر رہا ہے تو یہ اسی پر لانت کرنا شمار کیا جائے گا دوسرے لفظوں میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آئے کہ لانت کی عادت ہونی نہیں چاہیے لانت کو ایسا استعمال کرنے کی حدیث میں حدیث مبارک میں نے ارس کی یہ اسی مفہوم کے اندر ہے کہ لانت کرنا مسلمان کی عادت نہیں ہوتی مسلمان لانت کرنے والا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ لانت کرنا مسلمان کی عادت میں نہیں بعض اوقات تو انسانوں کی جگہ تو جانوروں پر بھی لانت تو اشیاء کے اوپر بھی لانت ملک پر لانت موسم پر لانت اس طرح کی چیزوں پر لانت تو یہ ساری کی ساری ناجائز کے زمرے میں آنگی انشاءاللہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شہزاد بات کرنا مجھے ایک میسیج آیا تھا جس کو میں پڑھ کر سناتا ہوں تو اس میں باقیدہ ایک ہیڈ لائن دی ہوئی ہے جس میں شرک اور قرآن یہ لفظ لکھا ہے اس کے بعد شرک نمبر ون کا حوالہ دیا ہے کہ بھرد و جولی میری یا محمد یہ ایک ناز شریف ہے اس کے نیچے قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے پھر شرک نمبر ٹو بتایا ہے شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی تو قرآن کے پھر حوالہ دیا ہے کہ اے لوگوں تم صرف اللہ کے در کے فقیر ہو پھر اس کے آیت نمبر وغیرہ دیئے قرآن پھر تیسرا شرک لائن دی ہے انہوں نے جو مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ یعنی یہ شرک بتا رہے ہیں اس لائن کو اور قرآن کا حوالہ دیا ہے جو مانگو صرف مجھ سے ہی مانگو صرف میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں سورہ مومن آیت نمبر کچھ دی ہوئی ہے تو یہ بڑا کنفیوجن پیدا کر رہے ہیں یہ میسیجز اور مارکٹ میں اور بھی بہت تھیلوں گے شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا ہم جو کوسچن ہے وہ آپ کا ہم تک پہنچ گیا کہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغازہ کرنا جیسے ناتوں میں بھی ہوتا ہے بھرد و جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں سرکارد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی تو اس طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقیدہ رکھا جائے کیا فرماتے ہیں عالی حضرت علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات نشات فرمائی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت کے دل بخاری شریف کی حدیث میں مارک ہے کہ طوام کے تمام لوگ جب حساب شروع نہیں ہوگا پسیدے سے برا حال ہوگا اور قیامت کی شدید ترین گرمی ہوگی تو اس میں جو ہے وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کریں گیا اب وہاں ان کو کوئی یہ مشورہ نہیں دے گا کہ چلو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ سارے کہیں گے یا یوں کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے طرف جاتے ہیں ہم سب کے باپ ہیں تو باپ کو اولاد کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے تو ان سے جا کے عرض کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے وہ فرمائیں گے کہ آج نفسی نفسی مجھے اپنی جان کی ہے تم جو ہے کسی اور کی طرف جاؤ پھر حضرت نو علیہ السلام کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے کہ آج جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں وہ سرکار دوالم صلو اللہ علیہ وسلم ہے پھر ساری مخلوق جمع ہو کر مسلمان کافر منکر مومن یہ سارے کے سارے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہاں آکے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے ہم بڑی آزمائش میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے حمد الہام فرمائے گا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بتائی ہوگی تو اس حمد کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اقدس اٹھائیے اور آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی آپ دعا کیجئے آپ کی قبول کیجئے آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ کہیے آپ کی بات مانی جائے گی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے جائے وہ عرض کریں گے تو اس کے بعد پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ جو ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی یہاں ساری مخلوق بما جملہ انبیاء کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی سوالی ہوگی اور اس کے بعد ہی آگے معاملہ چلے گا ورنہ سارے میں ہی کھڑے ہوں گے یہ ساری بخاری شریف میں یہ مخلوق ہے یہ بخاری شریف کے اندر عزیز ترمائے یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یہ بڑا مقام قیامت کے دن اتا کیا جائے گا لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کرنا اور اس طرح کہنا کیسا دیکھیں اب یہاں پر عرض یہ ہے جو اس کا ہیڈنگ بنا کر پیش کیا وہ تو شرک بنا کر پیش کی اب شرک ایسی چیز نہیں ہے کہ قیامت کو حلال ہو جائے گا دنیا میں حرام ہے ایسا تو نہیں ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اگر یہ شرک ہے تو اس کا مطلب کسی کو خدا ماننا ہوا تب ہی شرک ہوتا ہے کہ خدا ماننا جائے تو یہ تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن مہاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ماننا جائز ہو جائے گا اس وقت ہارے چلے جائیں گے دنیا کے اندر جائز نہیں ہے تو جس ہیڈنگ کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے رہا ہے اس کے اعتبار سے تو دنیا اور آخرت کسی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے کوئی آدمی عالمی ارواح کے اندر بھی اگر کسی کو خدا مانتا ہے اللہ کے علاوہ وہ بھی مشرک دنیا میں مانت ہو بھی مشرک آخرت میں مانت ہو بھی مشرک ہوگا تو یہ اس کی بیسی جنا وہ غلط ہے اب اس سے ہٹ کر کہ ہاں اس کے جواز کی دلیل ہے یعنی تو اس کے جواز کی دلیل موجود ہے پوری امت کا ایک تعامل آج تک چلا آ رہا ہے بڑے بڑے اکابر جو ہے وہ اولیاء اکرام بڑے اکابر آئیمہ دین سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض معروض کرنا مذکور ہے اب اس کی ایک عام سی آپ کو مثال یعنی جو بالکل عام فہم ہے وہ سمجھ آئے گی دیکھیں کتاب الحج ہر جو فک والے ہیں کہ ہنفی ہے شافی ہے مالکی ہے حملی ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج جو مسالک ہیں ان سب کے اندر حج کے باب کے اندر یہ باب موجود ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اس حاضری کے وقت کیا کیا کہنا ہے یہ ہر ایک نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے گویا وہ امام شافی کا مذہب بھی ہے امام عاظم کا بھی ہے امام مالک کا بھی ہے امام احمد کا بھی ہے ان سب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کہا جائے السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ بار بار سلام عرض کیا جائے اور اس کے ساتھ یہ کہا جائے اس الو کا شفاعت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں تو گویا جب جملہ فوقحہ کرام اس کو بیان فرما رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا جائے نزال کیا جائے آپ سے شفاعت طلب کی جائے آپ سے مانی جائے اور پھر یہ جو آیتیں ہمارے کا عرض کی تھی اس کے تحت مفسرین نے یہ واقعات بیان کی ہیں کہ کئی افراد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کسی نے شفاعت کا سوال کیا کسی نے مغفرت کا سوال کیا کوئی بھوکا تھا اس نے کھانے کا سوال کیا اور سب کو وہ چیزیں عطا بھی کی صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے واقعات موجود ہیں تو یہ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کسی چیز کا طلب کرنا ہے اس پر تو قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ پورا ٹاپک ہے سلیمان علیہ وسلم نے اپنے وزیر سے تخت بلکیس منگوانے کا فرمایا تو وہ ایک ماں فوقل فطرت ایک ماں فوقل عادت انداز میں جہنا وہ پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت آ موجود تھا تو اس لیے یہ بات ہے کہ اس کو بالکل ہی کفر و شکم میں ڈان دینا یہ خلط ہے ایک اور بات اسی سوال کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اے محبوب تم یہ فرما دو کہ میں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَفَيْنَا قَلْ قَوْسَر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیرے کثیر عطا کر دیا قوثر کا ایک معنی خیرے کثیر ہے ایک اس کا معنی حوزے قوثر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے نفع کے مالک نہیں ہیں اور حوزے قوثر آپ کی ملکیت میں ہیں تو یہ حوزے قوثر کا پانی کیا نفع نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوہ تی تو شفا مجھے شفاعت عطا کی گئی کیا شفاعت نفع نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت کی چابیاں عطا کی گئی کیا جنت کی چابیاں جہاں وہ وہ کیا نفع نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے روح زمین کے خزانے کی چابیاں عطا کی گئی کیا روح زمین کے خزانوں کی چابیاں یہ نفع نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمان اور قرآن دیا کیا یہ نفع نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی صحابی بنا جنتی ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیہ نے جنت میں سرکار کا پڑوس مانگا سرکار نے عطا فرما دیا کیا یہ نفع نہیں اشرا مبشرہ کو سرکار نے جنت کی بشارتیں دی کیا یہ ان کا جنتی ہونا نفع نہیں امت کو جو پورے کا پورا دین عطا فرمایا کیا یہ نفع نہیں تو یہ کہنا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں یا تو پھر ان تمام چیزوں کا معادلہ انکار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اگر ان تمام چیزوں کا اقرار ہے تو یہ بھی کہنا پڑے گا وہ بھی آیت کا ترجمہ ہے جو سرکار دعالم قرآن پاکستان اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے بھی گئے نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا یہ ایک بالکل واضح سی چیز ہے حقیقی نفع نقصان یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا خود اے محبوب تم یہ کہو اللہم مالک الملک تو اتل ملکا منتشا و تنفع الملکا منتشا اے محبوب تم یہ کہو اے اللہ ملک عطا کرنے والے تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے اب جس کو اللہ تعالیٰ ملک دے دیتا ہے وہ نفع نقصان کا مالک بنتا ہے بن جاتا ہے جس سے تو چاہتا ہے ملکشین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت جس سے چاہتا ہے ظلیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا حضرت صاحب بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی متحاس محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی جان کا مالک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آیت مبارکہ اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِنَا مِنْ أَنفُسِهِمْ اس کے متعدد ترجمہ کیا گیا ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے تو نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے یہ نفع نقصان یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کائنات میں کوئی شخص ایک ذرے کا مالک نہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا اندوں کو بینہ کرتے تھے کھوڑیوں کو شفایاب کرتے تھے بیماروں کو تندرست کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے پرندے کے اندر پھوک مار کے اس کے اندر جان پیدا کر دیتے تھے یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ وسلم کا جو واقعہ بیان کیا گیا کہ وہاں پر ان کے وزیر نے ایک تخت پلک جھپکنے میں لا کر دے دیا یہ نفع پہنچانا تھا تو اس طرح کی اور کتنے واقعات بیان کیا نقصان پہنچانا حضرت اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی اے اللہ روح زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑنا سلاب آیا سارے مر گئے نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے موسیٰ علیہ وسلم نے فیرون کے خلاف دعا فرمائی اے اللہ ان کے مال بگاڑ دے ان کے دلوں کو رب ڈال دے اور ان کو عذاب علیم کا دکھا دے فیرون غرق ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا کیا یہ نقصان پہنچا ہے اور واقعی یہ قویسچن ایسا ہے جس پر کئی سلسلے کیے جا سکتے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے یقین ان بات بہت واضح کلیر ہو گئی اور بڑا ڈیفرنشیٹ کر دیا شرک کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم نے سنا کے تمام انبیاء جن کے بارے میں ہمارا یقیدہ ہے یا جو اللہ کے دیکھ بندے میں عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں اور بڑا کلیر کر دیا کونسپ کو امید ہے کہ اب کسی کے ذہن میں کوئی بہام نہیں رہا ہوگا پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں یقین ان یہ بھی ہمارے ٹاپک سے متعلق ہی سوال تھا اب ایک بڑا ایٹرسٹنگ سوال میرے پاس ہے اور بڑا کروس کوئسچن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی ہے اور ہوگا وہی جو مقدر میں ہے پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بندے کی تقدیر لکھ دی ہے تو کمانے کا کیا فائدہ ہے کام پہ جانے کا کیا فائدہ ہے محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے کسان گوھل چلانے کا کیا فائدہ ہے نوکری کرنے کا کیا فائدہ ہے تو جیسے ان تمام چیزوں کے فائدے ہیں تقدیر لکھنے کے باوجود اس لیے کہ یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم الاسباب بنایا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے تو اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں باطری بھی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ کمانا محنت کرنا یہ ساری چیزیں یہ اسباب ظاہریہ کے اندر آتی ہیں دعا کرنا یہ اسباب باطنیہ کے اندر آتا ہے اور دعا کرنا یہ خود تقدیر ہے تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کا یہ ہو جائے گا نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا تو لہذا دعا کرنے سے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہی اس کا سامنے آتا ہے بلکہ حدیث ممارک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں رد کرتی مگر دعا یعنی تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا ہے تو تقدیر کی وہ قسم کے جو قابل تغیر ہے جو تبدیل ہو سکتی ہے جسے تقدیر معلق کہا جاتا ہے اور قابل علیاء کرام کے حوالے سے تقدیر مبرم شبی معلق جس کو کہا جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا کے ساتھ بدل جاتی ہے تو دعا کرنا یہ خود تقدیر میں سے ہے یہ اسی طرح کا یہ وہ جواب ہو گیا سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک میں جانے لگے وہاں تاؤن تھا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور تاؤن ہے وہاں پر نہ جائیں اور حدیث ممارک میں منع کیا گیا کہ جہاں پر تاؤن ہو وہاں پر نہ جاؤ نہ وہاں سے جاؤ نہ وہاں جاؤ تو آپ وہاں سے مڑ گئے نہیں گئے تو کسی نے کہا کہ حضور کے اللہ کی تقدیر سے سراغ کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ تو فرمایا کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہی ہے حکم شرع ہے کہ جہاں تعاون ہے وہاں پر نہ جاؤ نہیں جاؤ ماشاءاللہ بہت کلیر ہو گیا ہوگا اچھا ایک اور کوئیسٹن زہن میں آتا ہے کئی لوگ اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ احادیث کے ذریعے میں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا دیکھیں یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ایک واضح سی حدیث ارز کرتا ہوں بخاری شریف کے اندر حدیث میں مارک ہیں کہ مدینہ مرورہ میں ایک مرتبہ قہد تھا اور بارش نہیں ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائے تھے ایک صحابی کھڑے وے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات دن تک بارش ہوتے دیتے اگلے جمعہ وہی صحابی یا دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش کی کسرت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے دعا فرمائے کہ بارش ختم ہو جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا انگلی سے اشارہ فرمایا تو مدینہ منورہ کے اوپر بارش بند ہوگی اور ارگر جائے وہ برستی رہی اب یہاں پر اللہ تعالی نے بندے سے فرمایا دعا مانگ تو اللہ تعالی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ دعا کے لئے تم جائے کسی اور کے پاس جاؤ جس صحابی نے سرکار سے ارز کیا آپ اللہ سے دعا کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بھی تو حکم ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کر لو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس ارز کو قبول کیا اور خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی ایک دوسرے نمبر پہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی ہی کیوں فرماتا ہے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو وہاں پر بھی یہی سوال قائم ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالی ویسے ہی سنتا ہے اور کسی کی درمیان میں ہا جاتے نہیں ہیں تو صرف اللہ تعالی سے دعا کی جائیں لیکن فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں پھر اللہ تعالی سے دعا مانگے پھر سرکار ان کے لئے مقفلت کی دعا مانگے تو اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے مشروع فرمائی ہیں جن کی ترغیب دی ہے جن کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرا رکھا صحابہ اکرام کے درمیان ایک راج صورت تھی اب ان تمام چیزوں کو بلکل ایک سائیڈ میں کر کے بلکل اپنے انداز کے اندر نئے مسائل شروع کر دینا یہ ایک قسم کی جہالت ہے اسے اوائیڈ کرنا چاہیے امید ہے کہ بہت سارے مسکنسپشنز کلیر ہوئے ہوں گے واقعی ٹاپک انترہ انٹرسٹڈ ہے سوالات آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے ہوں گے لیکن ہمارے سلسلے کا وقت اسلام کی طرف ہے کچھ قوز لیتے ہیں سلسلے میں دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مضمل ساری عرض کرنا ہوں ملتام سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اجتماعات میں یا نماز میں امام صاحب کے ساتھ جب دعا مانگتے ہیں تو عموماً جو مبلغ ہوتے ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں بلند آواسے دعا جب کرواتے ہیں تو کیا اس دوران ہم اپنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں یا صرف دعا جو کروائی جاری ہے اسی پر آمین کہتے ہیں کیونکہ بہت سی خواہشات اپنے دن میں بھی دعا ہوتی ہیں جو کہ اگر بلند آواس سے مانگے تو کیا ہم اپنی دعا بھی ساتھ مانگتے رہے ہیں یہ تو آج جہد رہا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنی تھی میں ظلہ باول پر احمد پر شرکے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دعا مانگنے کے آداب میں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے کہ جس دعا کے اول آخر میں دروش بھی پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ یہ بھموزان دین یا مرشید پاک کا یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا مانگی جاتی ہے اس معامل میں ہماری آپ رہنمائی فرما دیں آیا کہ یہ بابرکت طریقہ ہے یا شریع طور پر یہ جائز ہے تو مفتی صاحب کے حدر میں یہ گزارش تھی جزاکم اللہ خیرہ انشاءاللہ مزید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور ارض ہے کہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا دعا کے دوران اور اولیاء کے مزارات پر حاضر ہو کر ان سے دلتجا کرنا دعا میں اس کے بارے میں شریع حکم ارشاد فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ سب کا مرحبہ کہتے ہیں ہم نے سلسلے میں بڑا انٹرسنگ کوئسٹن تھا مبلغ صاحب دعا مانگ رہے امام صاحب مانگ رہے لیکن مجھے تو کچھ اور بھی مانگنا ہے اب انہی کے ساتھ شریع کر رہوں گا تو اپنی رہ جائیں گی تو کیا کرے افصل طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ اس دعا کے ادھر پوری شرکت کر کے پھر اپنی دعا مانگے کیونکہ اس دعا کے دوران اپنی دعا شروع کرے گا توجہ بڑھتی رہے گی دل تھوڑا سا ادھر چلا جائے گا کچھ ادھر چلا جائے گا اور دعا کے لیے افصل طریقہ وہی بیان کیا گیا کہ جس میں پوری توجہ کے ساتھ انہی دعا مانگ سکتے ہیں اس لئے ڈسٹرمنٹ کی کوئی صورت نہ ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے لیکن اگر کوئی یوں کر ہی لیتا ہے کہ ادھر امام کی دعا ہے اب اس کے بعد اگر اس کی عام دعائیں شروع ہوئیں تو یہ اپنی دعا مانگتا تو اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے دوسرا تھا دعا سے اول آخر دروشریف پڑھنے کے اوپر اس کے اوپر ہمارا کرام ہو چکا ہے وسیلے کا اور وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا بہتر اور دعا کے آدھا میں سے ہے آتیس مبارکہ کے اندر اور علماء کرام نے بڑی کسرت کے ساتھ اس روایت کو بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ کے ذریعے دو سو سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اور آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی پھر جب آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ کے ذریعے دعا مانگی تب آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بارے میں یہ روایت ہے یہ تفسیر کی کتابوں میں قبولیتِ توبہِ آدم علیہ السلام کے جہاں پر بھی تذکر ہے وہاں پر یہ موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی ابنِ اساکر وغیرہ کتابوں میں موجود ہے اور اسی طرح کی ایک روایت ہے امامِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالبا ہے کہ آپ سے حاکمِ وقت نے سوال کیا تھا کہ میں دعا جو ہے وہ کیسے مانگو تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ جس طرح تیرے باپ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی تو بھی اسی طریقے سے دعا مانگو یعنی ان کی دعا سرکار کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی تو یہ بھی سرکارِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں یہ وسیلے سے دعا کرنا ملکل ٹھیک ہے مزارات پہ جا کر دعا مانگنا ہے اس میں ایک تو یہ ہے یہ کہنا کہ آپ ہمیں عطا کر دیجئے اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے اس میں اصل وہ عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہوتا ہے کسی اور کی طرف یہ نسبت کہ وہ دے دیتا ہے یہ نسبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کلام ہو جیسے مثال کے طور پر آدمی کو موت تو اب محی اور ممیت یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے ممیت موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن قرآن پاک کے اندر ہی فرمایا کہ اے محبوب تم فرماو کہ تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تو اب فوت کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور فوت کرنے کی نسبت ملک الموت علیہ السلام کی طرف بھی ہے اسی طرح اولاد اللہ تعالیٰ اطا کرتا ہے یا حبو لیمیشہ و انعافہ و یا حبو لیمیشہ و ذکور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیں اطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیں اطا فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اے مریم میں تیرے رب کا قاسد ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کرو اب یہاں پر لی آہابہ عربی جاننے والا ہر کوئی سمجھتا ہے وہ غائب کا سی گیا یہ متقلم کا سی گیا تو وہاں پر جبرائیل عمین علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرو بیٹا عطا کرنا تو اللہ دلہ کا کام ہے لیکن جبرائیل عمین علیہ السلام فرما رہے کہ میں تمہیں یہ بیٹا عطا کرو تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے حقیقی نسبت ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے مجازی نسبت اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف ہوتی ہے تو یہی معاملہ مزارات کے حوالے سے بھی ہوتا ہے یہ ولی سے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ہمیں عطا کر دیں تو یہ ان کی طرف ایک مجازی نسبت ہوتی ہے اثر یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے تو وہاں عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے درمیان میں یہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں جیسے جبرائیل عمین علیہ السلام وسیلہ تھا جیسے ملک الموت علیہ السلام وسیلہ ہے جیسے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پا کے اندر ہے ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں یعنی کائنات کا جو لزام عالم ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذریعے چلاتا ہے فرشتیں تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یدبر العمر کہ کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تدبیر امور فرشتیں تدبیر امور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو فرشتوں کی طرف نسبت جو ہے وہ اضافی ہے وہ مجازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے تو جیسے فرشتوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے اور محبوبوں کی طرف یہ نسبت ہو سکتی ہے اسی طرح مزاراتِ اولیاء ماشاء اللہ بڑا اہم کوسٹن تا اور بڑے پیارے انداز میں آیاتِ قرآنی کے ذریعے یہ کلیر ہو گیا ہوگا کئی لوگوں کے ذہنوں میں اگر کنفیوجن ہوگی تو وہ دور ہوئی ہوگی آخری دو قوز لے لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مشرف بور رہا ہوں باہولپور سے یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا مانگنا کیسا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ندیم حمد تاریخ فتح پر کمال حضور میرا سوال یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائی بھی دعا مانگ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے برے میں کیا فرقا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دعا ہے اور دعا کے لئے کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے کوئی خاص وقت جو ہو سکتا ہے منع کا وہ ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی باتروم میں ہے یا نماز کے اندر ہے ورنہ دعا مانگنا وہ عبادت ہے جس کی تکثیر قصرہ شریعت کو مطلوب ہے اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ رشاہت فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَفْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ کہ جب تم فارغ ہو تو دعا میں مشہول ہو جاؤ یعنی اس کا تفسیر ترجمہ کرنا اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں کوشش کرو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھو تو اب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں مشہول ہو جاؤ نماز جنازہ نماز ہے جب نماز سے فارغ ہو تو دعا کے اندر مشہول ہو جاؤ تو لہذا اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ قرآن پاکی اسی آیت کے عموم کے اندر جو دعا مانگتا ہے اسی کے تحت آ جاتا ہے دوسری بات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اِلَىٰ صلیتُم عَلَىٰ جَنازَتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدْعَا ابودو شریف کی حدیث میں مارکہ فرمایا کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو تو نماز پڑھ چکو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو واضح حدیث میں مارکہ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو عمومی طور پر روایہ دعا کی موجود ہیں کہ دعا کے بارے میں ہمیں سمجھ ہی آتا ہے کہ دعا کے اندر کسرت ہی مقصود ہے ایک آدمی اگر التزام کے ساتھ کسی بھی وقت دعا مانگنا شروع کر دے اگر کوئی آدمی روزانہ اثر سے مغریہ مغربی سیشہ دعا مانگنے میں مشہول ہو جائے اور اپنا ورد ودیفہ بنا لے تو کیا منع اس کے لیے منع نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے عبادت کا مغص وہ حاصل کر رہے اور اصل عبادت جو ہے وہ حاصل کر رہے تو جنادے کے بعد کی دعا یہ لی اسی زمرے کے اندر آتی ہے ماشاءاللہ اسی طرح ندیم احمد بھائی تھے اور ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے اس میں دو چیزیں میں ارث کروں گا ایک تو وہی جو ارث کیا کہ بہت ساری دعائیں وہ ہیں جن کا تعلق اور آدھو وزائف کے قبیل سے ہیں جیسے واشروم جانے کی دعا ہے باہر نکلنے کی دعا تو وہ عمر کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے اندر نہیں جاتا تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہاتھ اٹھائے بغیر کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو عام دعائیں ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ دعا مانگ نہیں ہے اس کے آداب میں سے ہے ہاتھ اٹھائے جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ابود و شریف ترمیدی شریف اور دیگر کتبِ احادیث کے اندر اس پر حدیثیں موجود ہیں بلکہ علماء اکرام نے تقریبا چالیس سے زیادہ وہ احادیث مبارکہ نقل کی ہیں کہ جس میں یا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا فرمایا اور یا دعا میں ہاتھ اٹھائے تو جو سنت ہے جو عدب ہے وہ یہی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانی جائے لیکن اگر کوئی نہیں عاد اٹھا کر مانتا تو بہرحال ایک عدب کا ترق ہے کوئی اس کے اوپر خرج نہیں آخر سوال مقصد یہ تھا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص خاموش زبان ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ بعض مزرگوں کو بھی دیکھا گیا علماء کو بھی دیکھا گیا اب ان کے ساتھ کوئی دعا میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ آ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ اب پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں تو اس طرح بھی دعا ہو سکتی ہے دعا کی یہ صورت تو جو ہے وہ چھوڑی سی ایسی ہے کہ جسے آوائیڈ کرنا چاہے اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کا مقصود ہوتا ہے خلوت میں تنہائی میں تنے تنہا دعا مانگ رہا ہے اس وقت کسی دوسرے کا اس کے ساتھ شریک ہونا نا بعض اوقات اس کی توجہ میں خلل کا باعث بنتا ہے اس لیے دوسرا ایک عبادت میں مشغول ہے تو اسے آوائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کی عبادت کے اندر خلل آئے اس کے خوشوہ خضو میں اور اس کی توجہ میں خلل آئے اور اگر یہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اب یہ دعا کے اندر اس اعتبار سے شریک ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یا اللہ جو یہ مانگ رہے مجھے بھی عطا فرما یعنی جو ان کے مانگ رہے کے اندر میرے لائے گا وہ مجھے بھی عطا فرما دے تو بہرحال اس اعتبار سے شریک ہوئے ہیں کسی رکار دعا کریں اور تین چار لوگ بیٹھے ہیں اب دعا کرنے والے کو جس نے کہا اس نے ہاتھ اٹھائے اور وہ بس خاموشی سے یا اتنی آواز ہوگی یا اپنے کانوں پر سننے باقیوں کو آواز نہیں آرہی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوری کر لی اور سب نے پوری کر لی تو یہ ٹھیک ہے اندر ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن دعا مانگنے میں شرم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آواز جو ہے وہ اتنی نہ ہوگے دوسرے نہ سن سکے عام طور پر اس میں یہ شرم والا فیکٹر ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی بعض وقت محسوس کرتا ہے کہ وہ بلند آواز سے مانگے لیکن یہ جو مقام ہے اس پر یہ وہ حیاء ہے جو شنن سخت ممنوع ہے اس لئے آلہ حضرت علیہمہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دعا کے درمیان کوئی دعا مانگ رہا تھا رو رہا تھا یا رونے جیسی وہ صورت بنا رہا تھا اب اس کو پتا چلا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے تو اس نے جلدی سے اپنے کو صحیح کر لیا اب ایک تو یہ یوں صحیح کرنا ہے کہ اپنے عمل کا اظہار نہیں کرنا اور این یہ ہے کہ جو یہ کر رہا تھا یہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو تو فرمایا کہ یہ وہ حیاء ہے جو تقبر کی طرح مشیر ہے اور تقبر بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے تو یہ اس والی وعید کے اندر آ جائے گا کہ اللہ تعالی سے دعا مانگنے کے اندر اس کو تقبر ہو رہا ہے یعنی اس میں گرگڑاتے ہوئے روتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالی کی بارگاہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سوچا جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیشانی بھی تو زمین پر رکھے بیٹھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں دعا مانگنا پیشانی زمین پر رکھنا اس سے بڑا آجازی کا مقام ہے وہ اقصہ غیت الخضو واری وہ کیفیت ہے تو اسی طرح دعا مانگنے کے اندر بھی اس طرح کی شرم کا احساس نہیں آنا چاہی الحمدللہ آج دعا کے موضوع پر بہت زیادہ مدنی فول حاصل کیا واقعی جی تو نہیں چاہ رہا کہ اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں سنتوں اور آداب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہم اسلام بے موجود ہیں مدنی شل کے ناظرین ہیں جو پریشانیاں ہیں جو دخ درد ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم سب کی تمام پریشانیوں کو دخ درد کو دور فرمائے اور مالک کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور خوشو و خضو کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ اور جو حقوق لوگوں کے ادا کر رہے وہ ادا کر کے جو بھی آداب آج ہم نے سنتوں تمام آداب پر عمل کر کے دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص جو مبارک مقام بتایا گیا سبحان اللہ کعوے کے سامنے سبحان اللہ عرفات کے دن مزدلفہ منا صفہ اور مروہ مستجاب اور مستجار اور پھر خصوصیت کے ساتھ مدینہ منبرہ مواجہ شریف اللہ تعالیٰ ان تمام مقدس مقامات کی ہمیں بعد اب حاضری عطا فرمائے اور وہاں جا کر گر گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعہ کام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی علمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَاسْأَلُوا اَلْاِكْرِ قَدُنَّا تَعْلَمُورِ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو